وہ وائرل کر دیا اچھا عمران نے اپنی واضح سوال اسے وائرل کیا گالی جو پڑی ہیں کوئی آپ جانتے ہیں اندھ بھکتوں کی لیکن مطلعہ ساتھ کب کہا گیا ہے ملاحظہ فرمائے شاداب بہت اچھی شاعر یہ سنائے ماشاءاللہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گل شن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گل شن بیچ دیا بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا اب یہ شیر بھی سنیے کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا بار نہ اپنے تن پر سہا بہر آمک کے لوگ تو ہوں گے بوجھ نہ اپنے من پر رکھا بار نہ اپنے تن پر سہا بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا مطلع اور ایک شیر اور پڑھ کے اپنی جادہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ جب سے کوئی روٹ گیا تنہائی سی تنہائی ہے جب سے کوئی روٹ گیا جب سے کوئی روٹ گیا تنہائی سی تنہائی ہے یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے بڑا خوشک سا مطلع ہے میں دو شیر پیش کرتا ہوں اور یادا چاند دیکھتا ہوں آخری شیر کیسے سنتے ہیں آپ یہ نئے شیر ہیں آپ کے لئے یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا دیرہ تھا ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا دیرہ تھا اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے شورا کرام یہ شیر سنیے گا جس کے لئے میں نے دونوں شیر ملہدہ فرمائے کہ اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے رکھنے کو تم پیار کی تحمد شوق سے میرے سر رکھ دو لیکن اتنا سوچ لو مہوں سے نکلی بات پر آئی ہے لیکن اتنا سوچ لو مہوں سے نکلی بات پر آئی ہے لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے دوستو اب اس فرمائے ایوب بھائی آپ کے اجمل بھائی کہ اس برگت کی لاش پڑی ہے آج ہمارے گاؤں میں اس برگت کی لاش پڑی ہے اس برگت کی لاش پڑی ہے آج ہمارے گاؤں میں ہم نے اپنا بچپن کٹا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں واہ ہم نے اپنا بچپن کٹا کیونکہ یہ میں نے اپنے بزرگوں کے نام سے یہ مشاہرہ سجایا ہے تو میں نے اس پسمندر میں بہت خوب کہ اس برگت کی لاش پڑی ہے آج ہمارے گاؤں میں ہم نے اپنا بچپن کاٹا جس کی تھنڈی چھاؤں میں سارا بادل بکھر گیا ہے برسہ شہرنا گاؤں میں پروہ اپنے داؤں میں تھی پچھوہ اپنے داؤں میں پروہ اپنے داؤں میں تھی پچھوہ اپنے داؤں میں بہت شکریہ اب تو مل جاتی ہے پوکھر تال تلیہ جھیلوں میں پہلے تو مشہور یہی تھا مچھلی ہے دریاؤں میں پہلے تو مشہور یہی تھا مچھلی ہے دریاؤں میں بہت 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 اچھا مچھلی گئے آج مچھلی جو بنی ہوئی تھی میں نے آج مچھلی گئے بہت امدہ بہت شکریہ سنیے ملاحظہ فرمایا چھوڑی بہرے کے کچھ اشار ایوب بھائی ممتاز صاحب آپ کی اجازت شادہ ہوں کہ نقش دلبر کہاں سے لاؤگے نقش دلبر کہاں سے لاؤگے نقش دلبر کہاں سے لاؤگے وہ بھی دل پر کہاں سے لاؤگے نقش دلبر آگئے بھی گرم بستر کہاں سے لاؤگے آسمہ چھوکے آگئے بھی اگر آسمہ چھوکے آگئے بھی اگر گرم بستر کہاں سے لاؤ گے نوک نیزہ پہ بولنے والا دوسرا سر کہاں سے لاؤ گے نوک نیزہ پہ بولنے والا دوسرا سر کہاں سے لاؤ گے دوسرا سر کہاں سے لاؤ گے تین سو تیرہ جان نساروں کا تین سو تیرہ جان نساروں کا تم وہ لشکر کہاں سے لاؤ گے تین سو تیرہ جان نساروں کا تم وہ لشکر کہاں سے لاؤ گے اور کچھ شیر سنیے گا کہ افراد کے ذر تو میرا مقدر نہیں رہا افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا سنیے دوستو افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا یہ قول تو بجا ایوب بھائی مصرہ دوراتے رہیے گا ملائے دفعہ شانواد بھائیے گا یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا محسوس کیجئے گا شائری ایک جھوپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام ہے نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا بہت شکریہ اور کچھ شیر ملائدہ فرمائے کہ یہ بلکل میں ایسی شائری سناتا ہوں آپ کو ہاں ترنم سے پڑھوں گا کچھ شائری سنا دوں چونکہ ترنم کی شائری تھوڑی جدہ ہوتی ہے یہ شیر بھی آپ کے لئے بلکل تازہ ہیں ہم نے مانا کہ ہم پر آئے ہیں دوستو ہم نے مانا کہ ہم پر آئے ہیں آپ بھی تو کہیں سے آئے ہیں ہم نے مانا کہ ہم پر آئے ہیں آپ بھی تو کہیں سے آئے ہیں ہم ہسے ہیں نمسکر آئے ہیں ہم ہسے ہیں نمسکر آئے ہیں پھر یہ آسو کہاں سے آتے ہیں ہم ہسے ہیں نمستر آئے ہیں پھر یہ آسو کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں بہت شکریہ یہ بھی بالکل تازہ شاعری میں نے سنائی آپ کو اب ایک غزل میں ترنم سے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے اس کے بعد اجازت چاہیں سنی شاہ نماز بھائی تھوڑا سا محضر ارشاد ارشاد اچھا لگے پڑھئے اجمل صاحب نے بڑی محبت سے نوازہ ہے اور بڑی محبت سے سجایا ہے یہ مشاعرہ تو یہ مشاعرہ کا جو آخری حصہ ہے اسے آپ کامیاب بنا دیں اسے ہم کامیاب نہیں بنائیں گے آپ کامیاب بنائیں گے دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں مطلع پڑھتا ہوں اوہ مطلع کو آپ نے سنبھال لیا تو میں غزل مکمل کرتا ہوں ارشاد ارشاد امتذکرہم ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا بھائی تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا نام تیرا کہیں بدنام کیا ہو تو بتا تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا اگر تجھے موری دے جو جس انداز میں غزل پڑھنا ہوں لہجے میں غزل پڑھنا ہوں آج اس سے ہٹ کے غزل سنا رہا ہوں آپ کو محسوس کر رہے ہیں نام لیکن آپ اس غزل کو سنے کے بتا تاکہ میں دوسری جگہوں بھی اس غزل کو پھٹا سکھوں ملاحظہ فرمائے حضرات کہ تذکرہ ہم نے سرعام کیا ہو تو بتا اپنے سر لے لیے الزام محبہ سارے گر تجھے موری دے الزام کیا ہو تو بتا ایو بھائی شیر دیکھے گا خاص طور سے ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا سہرا سہرا ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا سہرا سہرا اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا مجھ کو آج داد سے ورسے میں ملی ہے تہذیب یہ اساسا کہیں نیلام کیا ہو تو بتا ہجر میں تیرے بھٹکتا رہا سہرا سہرا اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا مجھ کو آج داد سے ورسے میں ملی ہے تہذیب یہ اساسا کہیں نیلام کیا ہو تو بتا بہت شکریہ تو تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں میں نے تو تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں میں نے دل دکھانے کا کوئی کام یا ہو تو بتا دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا آپ کو شیر سنیے انشاءاللہ محضود ہوں گا آپ کا نا کسی طور سے تم پہلی بات سنیے ملائے تھا فرمائے دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا دیکھ کا جیت تیری ہار گوارہ کر دی دیکھ کر جیت تیری ہار گوارہ کر لی وار تیرا کوئی ناکام کیا ہو تو بتا دیکھ کر جیت تیری آرے آمیر بھائی زندہ بہت یہ ہمارے دوست آمیر بھائی ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں پذیر آئے کے لئے شکریہ آمیر بھائی بہت شکریہ تو تو اپنا ہے کسی غیر کے حق میں میں نے دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا دیکھ کا جیت تیری ہار گوارہ کر دی وار تیرا کوئی ناکام کیا ہو تو بتا بھائی آخری شعر اس غدلگا شورہ اکرام کے حوالے سے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا اسلام برنپوری اور ہمارے دیگر احباب دیکھئے گا غیبی بھائی آفی کی خصوصاً دا چاہتا ہوں بہت شکریہ دل دکھانے کا کوئی کام کیا ہو تو بتا تیرا میں خانہ تیرا میں خانہ زمانے کے لیے عام رہا اگر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ دیکھئے گا ملاحظہ فرمائے کہ تیرا میں خانہ زمانے کے لیے عام رہا اگر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا اگر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا ایک شیر جو میں اس غزر میں بچا کے رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں ملاحظہ فرمائے اگر طلب میں نے کوئی جام کیا ہو تو بتا جیسا کردار تھا ایسے ہی پکارا اس کو نام راون کا کبھی رام کیا ہو تو بتا نام راون کا کبھی رام کیا ہو تو بہت خوب دوستو